نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہتر ہوں گے سکو سل ہوں گے دوستو دھوکے سے فلم بن جاتی ہے الگ الگ طرح سے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ دھمکیاں دی جاتی ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ہی ویڈیو میں وہ ساری دھمکیاں سنانے والے ہیں بتانے والے ہیں کون کون چی وہ دھمکیاں ہیں جو دھوکے سے فلم بن جانے کے بعد اکثر آپ لوگوں کو دی جاتی ہے اگر آپ کی بھی دھوکے چپ فلم بنی ہے اور آپ کو بھی دھمکیوں میں سے کوئی دھمکی مل رہی ہے تو اس دھمکی کا کاٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو سولیوشن بھی اسی ویڈیو بتانے والا ویڈیو کو انتی تک ضرور دیکھیں کہ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت سے بھائی ویڈیو تو دیکھتے پر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے کوئی پیسہ نہیں لگتا ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے ہمارے پریوار کی جو سدشیوں کی شنکھیا وہ بڑھتی ہے اور دیکھنے میں بھی مجھ آتا ہے دیکھیں دوستو سب سے پہلے جب آپ کی دھوکے تب فلم بنتی ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ فلم بنانے والے پورے کھیل میں کتنے پاتر ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو کسی بھی گھٹنا کو سمجھنے سے پہلے اس کے پیشے کا جو سیکریٹ ہے اس کو جاننا بہت جروری ہوتا ہے دیکھیں اکثر اس طرح کے گینگ میں ایک آدمی سے لے کر تین چار آدمی تک سامل ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی وہ کام کر سکتا ہے دو لوگ کافی ہوتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو ایک دھوکے سے جو فلم آپ کی بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک پری ریکوڈڈ ویڈیو پہلے سے کسی بھی سوچل میڈیا پلیٹ فورم سے جہاں پر اس طرح کی گندی ویڈیو مل جاتی ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ایک موبائل میں پلے کر کے ایک دوسرے موبائل سے آپ کے پاس واتسپ ویڈیو کول کیا جاتا ہے اور بیک کیمرا سے موبائل کو اسٹیبل کر کے آپ کو دکھا دیا جاتا ہے وہ پری ریکوڈڈ ویڈیو ہوتی ہے جو آپ کو دکھائی جاتی ہے کوئی ریل میں لڑکی نہیں ہوتی 98% ماملوں میں لڑکی نہیں ہوتی ہاں 2% ماملوں میں کچھ زگا دیکھا گیا ہے نویڈا میں گرداما میں جہاں پر ریل لڑکی کو دکھا کر بھی لوگوں کی گندی فلم ریکوڈ کی جاتی تھی اور بعد میں ان کو بلک میل کیا جاتا تھا تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو آپ کی دھوکے تب فلم کس طریقے سے بنائی جاتے ہیں یہ کلیر ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اور ترنت چٹکیوں میں ایڈیٹ کر کے جس میں آپ کا چہرہ وہ بڑا کر کے رکھتے ہیں ایڈیٹ کر کے ترنت سیدھا آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں ویڈیو اور کہتے ہیں ڈلیٹ کرنی ہے یا وائرل پہلی دھمکی دھوکے سے فلم بن جانے کے بعد پہلی دھمکی آتی ہے اس تتھا کتھی فرجی لڑکی کی طرف سے جو آپ سے کہتی ہے ڈلیٹ یا وائرل ترنت بتاؤ زلدی بتاؤ آپ کے فلم کو میں ڈال رہی ہوں سوسیل میڈیا پر یہاں پر آپ نہیں ڈرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد دوسری دھمکی آتی ہے جس میں آپ کی اس فلم کو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے میں ابھی یہ ایڈیٹ کرنے کا اتنا سامن مجھے ملے گا نہیں باتا میں دکھا دیتا کس طرح کا سکرین چھوٹ آپ کے پاس بھیجا جاتا ہے جس میں آپ کا ویڈیو دکھایا جاتا ہے کہ 15% 20% 30% 40% 50% یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گیا ہے اور آپ کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کے لیے آپ کے اوپر دباؤ بنانے کے لیے تاکہ آپ ترنت ان کو پیسہ دے بار بار میسیج کیا جاتا ہے کہ جلدی بتاؤ پیسہ دے رہے ہو کہ بائرل کر دو پیسہ دے رہے ہو دوسری دھمکی دوسری دھمکی آپ کے فلم کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہوئے کا فرضی سکرین سوٹ آپ کو دکھایا جاتا ہے تیسری دھمکی آتی ہے کہ آپ کے فلم کو فیس بک پر ڈال رہا ہوں تیسری دھمکی اس کے بعد آپ کو دھمکایا جاتا ہے کہ آپ کے فلم کو آپ کے فیس بک فرنڈز کے پاس بھیج دیں چھوٹی دھمکی ہو گئی اب اس کے بعد انٹری ہوتی ہے کس کے آپ نے مان لیچے آپ کو تین چار دھمکیاں دی اب اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیج کے دھمکیوں کا سلسلہ ہوتا ہے وہ جمعہ اٹھاتا ہے وہ فرجی سائبر کرائم ادھکاری جو آپ کو اپنے آپ کو سی بی آئی انسپیکٹر بن کے آپ کے پاس کول کرتا ہے ای پی ایس آفیسر راکی سستانہ بن کے آپ کے پاس کول کرتا ہے سنجی آروڑا بن کے آپ کے پاس کول کرتا ہے وکرم راٹوڑ بن کے آپ کے پاس کول کرتا ہے سنجی سنگ بن کے آپ کے پاس فون کرتا ہے تو یہ وہ جب آپ کے پاس فون کرتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی مدد کے لیے ہم آپ کو کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی کرمنل بیکگراؤن نہیں ہے ایک لڑکی نے آپ کے فلم کو سوشل میڈیا سائٹس پر اپلوڈ کیا ہے جو کہ الیگل ہے اسی لیے ہم آپ کو ایک نمبر پروائیڈ کروائیں گے اس نمبر پر بات کرنا اور اس نمبر سوشل میڈیا منیجر کا نمبر آپ کو دیں گے اس سے بات کر کہ اپنے فلم کو ڈیلیٹ کرو اب وہ دھمکی کیا دیتا ہے سنیو وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی زندگی برباد کرتے ہیں چوویس دھنٹے میں آپ کو اریسٹ کر لیں گے آپ کے نیئر بائی تھانے کی پولیس آپ کے گھر پہ آئے گی ہم آپ کے گھر پہ آئیں گے آپ کو گھسیٹتے ہوئے تھانے لے کے جائیں گے آپ کی زندگی خراب کر دیں گے آپ کی پوری فیملی کو گھسیٹتے ہوئے تھانے لے کر جائیں گے آپ کے خلاف چارج سیٹ کھولٹ میں پیس کر رہے ہیں فائل آپ کی آگے بڑھا رہے ہیں اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جلدی سے آپ اپنی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروائیے اور ڈیلیٹ کروائے ڈیلیٹیڈ میل ہمارے پاس پوچھوائیے یہ ان کا سوال مطلب یہ دھمکیا ان کی طرف سے دی جاتی ہے اب ان سے بچنے کے لیے وہ آپ سے کہتے کیا ہیں کہ ہم آپ کو ایک نمبر دیتے ہیں جو سوسل میڈیا میلیجر کا نمبر ہے سنجے سنگھ کا ہمانت سرما کا اس طرح کچھ نام ہوتے ہیں الگ الگ ان سے آپ بات کریے بات کر کے اپنی فیلم کو ڈیلیٹ کرائیے جب آپ وہاں اس نمبر پر فون کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کیا دھمکیاں ملتی ہیں وہاں سے آپ کو دھمکیاں ملتے ہیں کہ سر دیکھئے آپ کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا اس فلم کو یہاں ساتھ آنے کے لیے کیونکہ یہ گورنمنٹ چارج ہے مانلی جی آپ سے کہا جائے گا کہ 10,578 روپے آپ کو دینے راؤنڈ فیگر میں بھی نہیں بتاتے ہیں وہ ایسی ایک ایسی کوئی رینڈم اٹھا کے ایک نمبر آپ کے سامنے پھینک دیتے ہیں کہ 10,578 آپ کو دیتے ہیں جسے 5,578 کاٹ کے 10,000 روپے آپ کو ریفنڈ مل جائے گا اور آپ کا جو ڈیلیٹڈ ویڈیو کا میل ہے وہ آپ کے میل پر واتس اپ پر ہم بھیج دیں ٹھیک ہے اب ایسا اگر نہیں کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ سر نہیں کر پائیں آپ کو دھمکی دیتے ہیں پیسہ بھیجنے کی جو نمبر آپ کو تتھا کتیت سائیبر کریم ادھیکاری نے دیا ہے اس پر جب آپ فون کرتے ہیں تو یوٹیوب والے آپ سے یہی کہتے ہیں اکثر کہ آپ کے فلم ہیں پھر آپ ایک بار ڈال دیں گے پھر آپ کہیں گے کہ سر میرا ریفنڈ کر دی 10,000 روپے میں نے ڈال دیئے پیسے تو کہتے ہیں نہیں سر دو ویڈیو اپلوڈ تھی تو آپ کو ایک اماؤنٹ اور پی کرنا پڑے گا پھر دونوں کا ایک ساتھ ہوگا اس طرح سے اپنے کی جال میں فسادتا ہے جب آپ نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ پیسہ مت دیجئے ہم آپ کی فائل کو سائیبر قائم ادھیکاریوں کے پاس بھیج رہے ہیں ویڈیو آپ کے اپلوڈ ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم سے مت کہیے گا تو ان کی طرف سے یہ دھمکیاں دی جاتی ہے اب اس کے بعد کئی معاملوں میں جو موٹا اماؤنٹ پے کر چکے ہوتے ہیں جن لوگوں نے تینوں سٹیج پر پیسے دے دیئے لڑکی کی دھمکیوں پر پیسے دے دیئے ٹھیک ہے سب سے پہلے لڑکی دھمکیاں دیتی ہے پھر اس کے بعد سائیبر قائم کے ادھیکاری دھمکی دیتے ہیں پھر آپ کے سوسل میڈیا مینیجر یوٹیوب والے ہوتے ہیں تتھا کتھت یہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں اب تینوں سٹیج پر بہت سے لوگ ایسے جو لاکھ روپے دے چکے ہوتے ہیں اب ان کو پتہ ہے کہ یہ مرگی بھائی سب سونے نہیں ہیرے کے انڈے دے رہی تو اس سے اور پیسہ کیسے کمائے چاہے جو ٹھکی ہوتی ہے دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیش لاکھ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ اتنے لاکھ روپے جو ٹھکی ہوتی ہے اس میں چوتھا انگل اور آتا ہے دھمکی کا تین انگل تو سامانے ہوتا ہے پہلے انگل میں لڑکی دھمکی دے رہے دوسرے انگل میں تتاکتی سائبر کریم کی ادھیکاری دھمکی دے رہے اور تیسرے انگل میں جو یوٹیوب منیجر ہے جو تتاکتی یوٹیوب والے ہیں وہ آپ کو دھمکی دے اب چوتھا انگل جب زیادہ اماؤنٹ لوگ دینا لگ جاتے ہیں تو ان کو اور زیادہ ان سے اماؤنٹ تھگنے کے لیے چوتھا انگل آتا ہے دوبارہ سے سائبر کریم والوں کا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لڑکی نے گلت قدم اٹھا لیا لڑکی اس دنیا میں نہیں رہی اس کی جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہو گئی اب لڑکی نے گلت قدم اٹھا لیا اب آپ کا نام اس میں سیدھا آ رہا ہے آپ کے اوپر مڈر کے چارجش لگیں اب یہ سن کے سامنے والا ہل جاتا ہے یار بھائی صاحب در کے مارے روح کاف جاتی ہے ایسے معاملوں کی بات سنتے ہی تب وہ پیسہ دینا شروع وہ کہتے ہیں سر ابھی تو فائل ہے نا وہ نشلے اس طرح پر ہے ابھی آپ کا نام اس میں سے ہم نکال دیں گے اور بھی لڑکے تھے ان کا نام ڈال دیں گے تو ایسی حصتی میں اور پیسہ دیتے ہیں تو یہ پورا فنڈا چلتا ہے چار اسٹیج میں دھمکیاں ملتی ہیں چار اسٹیج میں جیدہ تار معاملوں میں تین اسٹیج میں دھمکیاں ملتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کون کیا کیا دھمکیاں دیتا ہے لڑکی دیتی ہے سب سے پہلے تین چار تارہ کی دھمکیاں لڑکی دیتی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے اس کا تو کوشش نہیں ہے یہ تاہی ڈلیٹ یا وارل ویڈیو بن جانے کے بعد پھر کہے گی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہا ہے دیکھئے پھر کہے گی فیس بک پہ اپلوڈ ہو رہا ہے دیکھئے پھر کہے گی فیس بک فرینڈز کے پاس بھیج دیں گے دیکھئے ٹھیک ہے پھر کہے گی آپ کے ویڈیو کو ہم مطلب آپ کے خلاف کمپلینٹ فائل کر دیں اب تیسری جو دوسرے سٹیج میں آجا تتاکت سائیبر کریم ان کے تو دھمکیا کم ہو ڈھرانا زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو شروع میں پیار سے بات کریں گے کہ ہم آپ کی سائیڈ لینے کے لیے فون کر رہے ہیں آپ کو بشانے کے لیے فون کر رہے ہیں جیسے ہی آپ تھوڑا سا ان سے کروز کچننگ کریں گے وہ شروع کر دیں گھر سے اٹھا کر لائیں گے چوبیس گھنٹے میں عرشت کر لیں گے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم ہم نے یہاں سے نکال دیا آپ کی لوکل تھانے کو انفرم کر دیا پولیس پہنچ جائے گی تو گھنٹے ویٹ کیجئے ویٹ کیجئے ابھی بتاتا ہے گشیٹتے ہوئے لائیں گے پورے خاندان کو گشیٹتے ہوئے لائیں گے کوٹ میں چالان پیس کر دیا آپ کی فائل کو آگے بڑھا دیا ہے یہ سیکنڈ اسٹیج پہ ملتی ہے تھرڈ اسٹیج پہ جو یوٹیوب والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا تو پیسے دیجئے پیسے دینے کے نہیں تو ورنہ آپ کی فائل کو آگے بڑھا دیں گے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے تیسری اور پھر چوتری تو میں آپ کو بتائی دیا کہ جب زیادہ پیسے آپ دینے لگتے ہیں تو اس لڑکی کو بھی وہ مہرا بنا کے کہ وہ نہیں رہی اور زیادہ پیسے اٹھنے کا پریاس کرتے ہیں تو یہ سامانیے سے دھمکیاں ہیں اس کے علاوہ اور کوئی دھمکیاں وہ نہیں دیتے ہیں اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی دھمکیاں دی گئی ہے تو کمنٹس کر کے دل ضرور بتائیے ویڈیو کو سیئر ضرور کر دیجئے آج کچھ ویڈیو میں اتنا ہی زل ملتے ہیں نیا ویڈیو رہی کر نئی جانکاری کے ساتھ رکھے تب تک اپنا خیال جے بھیم چہند کی سینہ ساتھی